اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم کنکریٹ سے ریلیٹڈ ایک ٹیس کرنے والے ہیں کنکریٹ سلینڈر کو بھرا جاتا ہے اس کو کاس کیا رہتا ہے تاکہ آپ کنکریٹ کی سٹینڈ کو چیک کرنے کے لئے کنکریٹ کیوب یا کنکریٹ سلینڈر کو آپ کاس کرتے ہیں تو کنکریٹ کیوب کا میں نے آپ کو دکھا ہے اس کو کیسے کاس کی جاتی ہے aid field تو اس نے آپ کو حوالی دیکھاتا ہے آج ہم کنکریٹ سلینڈر یا نے سلینڈر جو اس کی صورت جو 6 اس کی عائیت 1 فیٹہ ہوتے ہیں تو اس Ken Zusammenter کو کیسے کاس کیا جاتا ہے اور کتنے لائے میں کاس کی جاتی ہے اور ہر لائے میں کتنیakyat ک لائے میں کیا جاتی ہے تو وہ سارا ہم حوالی آپ کو کنکریٹ سلینڈر بھار کے اس کو کاس کر کے آپ کو دکھائے گئے کہ ہم کاس کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں بیچنگ پلانٹ کے پاس اور وہیں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کنکرٹ سے سلنڈر کو بڑھنا اچھا ویبرز یہ ہمارے سلنڈرز ہیں اس میں ہم فریش کنکرٹ کو ڈالیں گے تین لیئر میں ہر سلنڈر کو اور ہر لیئر کو جو ہے پچیس دفعہ اس ٹیمپنگ رات کے محصے ہم ٹیمپنگ کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرس سلنڈر کو ہم نے پچیس دفعہ بلوز لگایا پھر سیکنڈ سلنڈر نے ایک لیئر ڈال کے اس کو ہی پچیس دفعہ پھر تھاڑ کو اور ساتھ ساتھ آپ نے ریویڈ کی جو ہاتھوڑی سے آپ نے سیڈ سے مارنا ہے تاکہ اس میں کوئی وائٹس نہ رہے تو یہ سیکنڈ لیئر ہم ڈالیں گے اس میں تو اس کو بھی اگین پچیس دفعہ بلوز لگائیں گے اور سیڈ سے ہیمرنگ کریں گے تھوڑے سے تاکہ اس میں وائٹس باقی نہ رہے اسی طرح یہ تھرڈ لیئر اس میں ڈال چکے ہیں اور اس کو بھی ہم ٹیمپنگ کریں گے پچیس دفعہ ٹیمپنگ کرتے بعد یہ خیال رکھے کہ ٹیمپنگ رات جو ہے نیچے والی لیئر میں نہ جائے تاکہ وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو جس لیئر کو آپ ڈال رہے ہیں اسی کو ہی ٹیمپنگ کریں تو اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم جو سیلنڈر کو بارنے سے پہلے اس پہ جو ہے آئل یا کوئی گریس لگائیں گے تاکہ اس کے سرفیس کے ساتھ کنکریٹ چپک نہ جائیں تو پھر اس کے جو ہے آپ اس کے سرفیس کو فرنشنگ کریں گے ٹرمینگ کریں گے تاکہ یہ اس کے سرفیس ہے پروپر لیبل آپ کو ملے تو یہ آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کے سرفیس کو بنابار کرنا ہے اور یہ برابر کرنے کے بعد آپ نے اسے ہی چھوڑ دیں اس کو تو آٹھ دس گھنٹے بعد جا کے اس پہ مارکنگ کریں گے مارکنگ کرنے کے بعد اس کو ہم کیورین ٹیک میں ڈال دیں گے ٹرمینگ کریں گے